اس طرح کے جب سیچویشن آتی ہے جسے لینڈ سلائیڈ میں بھی کبھی کبھی پج آتے ہیں یا ہمارے بہت اونچے پاہڑوں کے اوپر برفے ہو اس میں پج آتے ہیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اندر جیدہ در جو پریشانیاں آتی ہیں وہ فیجیکل اور منٹل دونوں ہوتی ہیں فیجیکل میں اگر وہ بہت جیدہ تھنڈ ہے تو ان کو فروسٹ بائٹ یا فروسٹ یا پھر ان کو اس طرح کی چیزیں ہوں گی جس سے کی شریر کا ٹیمپریچر کم ہو جائے اور ہائپو تھرمیاں ہو جائے ان کو اگر ٹیمپریچر ٹھیک ہوگا جیسے ہم اس ٹرنل کی بات کریں تو ٹیمپریچر مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ارث کے نیچے ہے تو وہاں پر ٹیمپریچر مینٹین دیتا ہے تو ٹیمپریچر کا ایشو نہیں ہوگا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جو دکت آتی ہے وہ ہے آپ کی ڈی ہائیڈریشن کی یا جو ہنگر ہے وہ آپ کو کافی ٹائم تک جیسے پانی نہ ملے یا آپ کو کھانا نہ ملے تو آپ کو بہت سارے ایسے چینجز آتے ہیں شریر میں جس میں آپ کو الیکٹرولائٹ ایمبیلنس ہوتا ہے اور اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے اور مورچہ کی استطیع آ جائے تو وہ ایک ڈینجرس ہوتا ہے جس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور اگر کئی سارے لوگ ہیں تو ایک دوسرے کو ہلپ کرتے لیکن ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ جہاں پر ایگریسیب بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس میں کچھ ایسا کھانے کو ہے وہ سب کوشش کریں گے کھانے کی تو اس میں چانسز ہوتے ہیں یا ایگریشن ہو اور وہاں پر کچھ اس طرح سے آپ لیکن مجھے جو لگتا ہے جیسا سائنس کی حساب سے کہ ڈی ہائیڈریشن is the big issue باقی electrolyte imbalance ان کے اندر کافی زیادہ ماترہ میں ہوگا جو کہ ان کو چلنے میں یا سمجھنے میں یہ دکت کرے گا اور اس سے ان کا جو clouding of mind ہونے سے وہ ڈیسیزن لینے میں بھی اتنے اچھے سکشم نہیں ہوگے کہ اگر ہم ان کو سوچیں کہ وہ کوئی ایسا ڈیسیزن لیں شریع کی جو muscles ہیں وہ کافی week ہوں گی جس سے ان کا چلنا فرنا بھی بہت مشکل ہوگا کیونکہ بارہ دن کافی ہوتے ہیں اور بارہ دن میں بہت سارے شریع میں changes آ جاتے ہیں موسیقی